سترہ جولائی سے یہ بسز بقاعدہ آپریشنز میں آ جائیں گی چھتیس بس ٹاپس ہوں گے اس منصوبے میں یعنی کہ اٹھارہ ایک طرف سے اٹھارہ دوسری طرف سے توتیس روپے اس کا کرایا ہے یہ بس اپنے مخصوص سٹاپ پہ ہی رکے گی اس میں سہولیات اس میں ائر کنڈیشننگ ہے اس میں سیٹس کمفٹیبل ہیں قریباً چھانوے پیسنجرز پر بس آنی یعنی کہ بس اگر آپ سے چھوٹ بھی گئی تو اٹھ موسٹ بیس منٹ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک میاری سرویس حاصل کرنے کے لیے یہ گرین بس سرویس کا پروجیکٹ بہت لانگ ویٹر پروجیکٹ ہے کوئٹا شہر کا جس میں کوالٹی پبلک ٹرانسپورٹ کوئٹا کی شہریوں کو دی جائے گی انشاءاللہ کافی انتظار عوام نے کیا تھوڑا سا میں اس میں کوکلی ایک بیکگراؤنڈ بتاتا ہوں تو اس میں بس کو آپریٹ کرنا it's a complicated job یعنی کہ یہ آپریشنز اگر آپ نے میاری دینی ہے تو اس کی پلیننگ پہ آپ نے بہت پھر محنت بھی کرنی ہے اور یہ ایک سسٹینبل یعنی کہ ایک کافی عرصے تک چلنے والا ایک پروجیکٹ اور منصوبہ ہے تو جس کے لئے گورنمنٹ او بلوچستان was very much serious about it کافی اس پہ کام ہوا پچھلے مہینوں میں right from the leadership in the government of بلوچستان transport department کے ساتھ ہم نے مل کے we have assisted them یہ سارا منصوبہ develop کیا بسز ہم نے بہت پہلے گورنمنٹ بلوچستان پروکیور کی بھی تھی لیکن it was about the operational plan کہ اس کو سڑک پہ چلانا maintain کرنا اور وہی میار یعنی کہ سالوں بعد بھی وہی میار رہے ان بسز میں اور citizens کو شکایات نہ آئے تو so for this کافی consultation بہت مہنت ہوئی ہے اور اب ہم کافی confident ہیں پاکستان سے بہت میاناز experienced operators نے اس میں شرکت کیا اس کے bidding process میں بڑا transparent bidding اس کا process ہوا ہے so اب انشاءاللہ سترہ تاریخ سترہ جولائی سے یہ بسز بقاعدہ operations میں آ جائیں گی یہ premium quality services ہیں at a very nominal cost اس کا فیر بہت nominal ہوگا شہریوں کی دسترس میں ہوگا affordability میں ہوگا اس کا روٹ جو ہے کوئٹہ کی مین آرچری فرم بلیلی اور 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 ایرپورٹ روڈ کوئلہ فاتک سے ہوتے ہوئے زرغون روڈ اور سکم روڈ اور پھر ڈبل روڈ اور سریاب روڈ سے ہوتے ہوئے یونیورسٹی اور بلوچستان کے قریب آخری سٹاپ اس کا ہوگا یہ تقریباً اٹھارہ کلومیٹر کا روٹ ہے اور جس میں دس ہزار سے زائد انشاءاللہ پہ سنجرز ڈیلی اس پہ رائیڈر شپ کریں گے اور اس کے تقریباً اٹھارہ سٹاپس ہیں انشاءاللہ پہ سٹاپس ہوں گے ان بسز کے اور یہ دنیا بھر میں جو بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کو جو سٹینڈرڈ ہے اسی سٹینڈرڈ اور میار کے مطابق یہ انشاءاللہ چلیں گی ہمارا سٹاپ جو اس میں کام کر رہا ہوگا فرم ڈرائیورز ٹو کلینرز یہ اسی طرح کرٹیس اور ایک پروفیشنلی لوگوں سے ملیں گے اور اسی طرح ان کی خدمت کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ منصوبہ فائنلی اب ایک سسٹینبل ایک طریقے سے چلے گا گورنمنٹ بلوچستان کا اور شہریوں کے لئے ایک بہت بڑی سہولت انشاءاللہ سترہ جولائی سے شروع ہو جائے گی بیبن چھانوے پیسنجرز پر بس ہے اور یہ آٹھ بسز کا ہم اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ وے ٹائم یعنی کہ آپ اگر ایک بس ٹاپ پہ انتظار کر رہے ہیں ایک بس کا تو اٹ موسٹ زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں یعنی کہ ایک بس اگر آپ سے چھوٹ بھی گئی تو اٹ موسٹ بیس منٹ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک میاری سروس حاصل کرنے کے لیے اس میں یہ ٹریفک کی کنڈیشنز کنجسشن ہے ہمارے شہر میں کچھ چیلنجز ہیں تو یہ سب کو مدنظر رکھتے ہوئے بیس منٹ ایک ایک میکسیمم ونڈو ہے جو میں جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس سے زائد نہیں انشاءاللہ اور کراہ کتنا ہے فیسلیٹیز بس کے اندر کیا ہے اس کا اس حکومت بلوچستان یہ سمجھتی ہے کہ ہماری شہریوں کی نیڈ ہے آج کل کے ایکنومک کرائیسز کو بھی دیکھتے ہوئے اس کا کراہ تیس روپے ہوگا انشاءاللہ اس میں گورنمن بلوچستان اس میں کافی سبسیڈی اس میں انویسٹ کرے گا شہریوں کی خاطر تو تیس روپے اس کا کراہ ہے اور باقی اس میں سہولیات اس میں ائر کنڈیشننگ ہے اس میں سیٹس کمفٹیبل ہیں اس میں سپیس اس طرح رکھی گئی ہے کہ کمفٹیبلی پیسنجر اس میں سفر کر سکے آم آہ ہیڈرالک ڈورز ہیں اور آہ سپیشس اس حوالے سے ہے اور پھر اسی طرح بس سٹاپس پہ سہولیات اس طرح ہیں کہ کمفٹیبل سیٹنگ یا شیڈز اور آہ یہ بس آہ اپنے مخصوص سٹاپ پہ ہی رکے گی سٹاپ کے علاوہ یہ بس نہیں رکے گی اس کی وجہ پسنجرز کو ہی فیسیلٹیٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ اپنے مخصوص سٹاپس پہ ہی یہ بسز رکیں گی جو کہ دنیا بھر میں آہ اچھی پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک میار ہوتا ہے اسی کو ہی آہ شیڈز آہ اس یہ پائلٹ منصوبہ ہے اس کا شیڈز اور بس سٹاپ ایک سٹینڈرڈ بیار کے مطابق ہے جس میں سیٹس بھی ہیں جس میں ایک شیڈ ہوگا تاکہ پسنجرز دھوپ میں آہ آہ سے پریشان نہ ہو شیڈ میں انتظار کریں جگہوں پہ ہیں یہ پوسٹرڈ جیسے میں نے کہا کہ یہ چھتیس آہ بس سٹاپس ہوں گے اس منصوبے میں یعنی کہ اٹھارہ ایک طرف سے اٹھارہ دوسری طرف سے تمام انشاءاللہ آویلبل ہوں گے آہ اس منصوبے میں باقی خواتین کے حوالے سے اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ خواتین کی اس میں ڈیزگنیٹڈ سٹیٹس ہیں اور خواتین کمفٹیبلی اس میں سفر کریں اس کا اس منصوبے میں ہمارے آپریٹر کا ایک اہم پرفارمنس انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس میں ویمن اور چلڈرن کا جو سفر ہے وہ کمفٹیبل بنایا جائے تو یہ اس اوورال سارے کونسپٹ کو ہم ایک ترڈ پارٹی مونیٹرنگ بھی کر رہے ہیں یعنی کہ آپریٹر کو حکومت بلوچستان یہ میار جب انشور کرے گا تب ہی آپریٹر کو اس کی اسی طرح اکورڈنگ پیمنٹس ملتی رہیں گی ایدر وائز اس میار میں پیسنجر کمفرٹ میں اگر ایشو ہے خواتین کے سفر میں اگر ایشو ہے ترڈ پارٹی اس کو نیگٹیو اوڈیٹ کرتی ہے تو اسی طرح آپریٹر پہ پینلٹی ہوگی سو جو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کونسپٹ ہے ایک اچھے بس ٹرانزٹ سسٹم کا وہی اس میں انشاءاللہ فالو کیا جائے گا موسیقی